بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوشن نمبر بھی اس سے قابل ہم کوشن نمبر 1 اور کوشن نمبر 2 میں آپ کو الگ الگ جنرل انٹریز اسی چپٹر سے ریلیٹڈ سمجھا چکے ہیں اسٹوڈنٹس اگر آپ مکمل استفاد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنی بڑھے گی تاکہ آپ بہتر طور پر اپنے کنسٹس کو سٹرانگ کر سکیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور سمجھ میں آئے گا یہ میری انشاءاللہ دلہ گیارنٹی ہے اسٹوڈنٹس اس پہ مجھے باشیاد رکھئے گا سیکنڈ ڈیئر کومرس اکاؤنٹنگ اور بکوم پارٹ ٹو ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹس ہماری اس ویڈیو سے بھرپور استفادہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوال کے اندر کہا کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے سن لیمیٹیڈ آفرز سن لیمیٹیڈ کیا ہو گیا سٹوڈنٹس اورگریزیشن کا نام ہو گیا آفر کر رہی ہے کیا آفر کر رہی ہے بھئی ٹین تھاؤزنڈ شیئرز ٹو پبلک ایڈ داریٹ آف روپیز ٹین اس کا مطلب کیا ہوا سن لیمیٹیڈ ایک پبلک لیمیٹ کمپنی ہے پبلک لیمیٹ کمپنی کون ہوتی ہے جس کے شیئرز کی خرید و فروغ سٹاک ایکچینج کے اندر ہو رہی ہو تو سن لیمیٹیڈ کیا کر رہی ہے آفر کر رہی ہے پیش کر رہی ہے انوائٹ کر رہی ہے کس کو انوائٹ کر رہی ہے جنرل پبلک کو کیا انوائٹ کر رہی ہے کہ بھائی آپ ہمارے پاس آ کر ہمارے شیئرز پرچیس کر لیں مطلب ہے شیئرز اگر پرچیس کیا جائیں گے پبلک لیمیٹ کمپنی کے تو جن لوگ جو لوگ کمپنی کے شیئرز خریدیں گے وہ لوگ کمپنی کے لیے کیا کلائیں گے کمپنی کے وہ شیئر ہولڈر بن جائیں گے اور یاد رکھئے کہ کمپنی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کمپنی کو شیئرز کو ایشو کر کے پیسہ حاصل ہوگا کمپنی اس پیسے کا کیا کرے گی کسی جگہ انویسٹ کرے گی انویسٹ کرنے کے بعد وہاں سے پروفٹ کمائے گی پروفٹ کمانے کے بعد شیئر ہولڈرز کو بھی کچھ ڈیویڈنٹ کے طور پر پیمنٹ کرے گی ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے شیئرز پر ملنے والا نفع جو کہ شیئر ہولڈرز کا بھلا ہو جائے گا کمپنی کا بھلا ہو جائے گا کہ کمپنی پروفٹ کمائے گی اس کا مطلب یہ ہوا پبلک لیمیٹ کمپنی بیسی کلی کر کیا رہی ہے دوسروں کے پیسے کے اوپر کھیل رہی ہے دوسروں کے پیسے دوسرے کون ہے جنرل پبلک جنرل پبلک سے پیسہ لیتی ہے اس پیسے کو کسی جگہ انویسٹ کرتی ہے وہاں سے کماتی ہے کمانے کے بعد خود بھی کھاتی ہے اور شیئر ہولڈرز کو بھی ڈیویڈنٹ کے طور پر تھوڑا سا حصہ کھلا دیتی ہے ہسنٹ دیکھتے ہیں یہ تو پورا پروسیجر ہو گیا کہہ کہہ رہا ہے سوال کے اندر وہ جیک کرتے ہیں سندھ لیمیٹیڈ آفر کر رہی ہے مطلب کتنے شیئرز آفر کیا جارہ ہیں سندھ لیمیٹیڈ کی جانب سے دس ہزار شیئرز اوپر ہمارے پر وہی پار ویلی چل رہی ہے جو پہلے بھی چل رہی تھی پار ویلی اس پر چل رہی ہے روپیز ٹین پر شیئر اس کا مطلب وہ ایک شیئر اگر کوئی بندہ خریدتا ہے تو اس شیئر کی پار ویلیو شیئرنٹس اتنی ہے دس روپے لیکن مجھے بتائیے کہ جب دس ہزار شیئرز آفر کیا جارہے ہیں پبلک کو یعنی کے جنرل پبلک کو پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں جنہوں نے ہماری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی وہ یہ بات اچھی طرح سمجھئے گا کہ پار ویلیو دس روپے ہے اس پار ویلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے شیئر کی وہ ویلیو جو شیئر کے اوپر پرنٹڈ ہے چھپی ہوئی ہے وہ کتنے دس روپے لیکن کمپنی وہی دس روپے کا شیئر کتنے میں شو کر رہی ہے دس روپے میں ہی کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے سٹوڈنٹس یہ والا دس روپے کیا لائے گا ایم پی ایم پی کا کیا مطلب ہوتا ہے مارکٹ پرائس اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت شیئر کی پار ویلیو بھی دس روپے ہے اور شیئر کی مارکٹ پرائس بھی دس روپے ہے مارکٹ ویلیو کے لیے مارکٹ پرائس کے لیے وہ دس روپے ہیں یہاں پر ایک بات ہاتھ کا ہاتھ میں بتاتا چلوں بتائیں اگر دس روپے کا شیئر کمپنی آسان الفاظ میں اگر دس روپے کا شیئر کمپنی دس روپے میں ایشو کر دے یعنی کہ دس روپے پارویلی ہو دس روپے ہی مارکٹ پرائس تو پھر ایسی صورت میں بتائیے شیئرز پریمیم کا کیس ہونے والا ہے جنرل انٹریز میں یا شیئرز دسکاؤنٹ کا کیس ہونے والا ہے بلکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی کیس نہیں ہونے والا ہے آ fox1 سے زیادہ خیمت میں ایشو کرتے یارہ روپے یارہ بارہ روپے میں یا اس سے زیادہ میں تفر یہ کیا کلاتا اورگنائزیشن کے لیے یعنی کے سن گیمنٹ کے لیے یہ کلاتا شیئرز پریمیم کمپنی کے لیے فائدہ کلاتا لیکن اگر آپ دس روپے کا شیئر نو آہ نو روپے میں ایشو کرتے آٹھ روپے میں ایشو کرتے ہیں یعنی کے پار بھیلی سے کم خیمت میں ایشو کرتے اس کے شیئرز دسکاؤنٹ کے لائے گا یہ بات تو تہپ آئی اب دوسری بات ہم کرتے ہیں بتائیے سن لیمیٹڈ نے ٹوٹل کتنے نمبر آف شیئرز آفر کی ہے آپ بولیں گے دس ہزار شیئرز آفر کی ہے آفر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سن لیمیٹڈ انوائٹ کر رہی ہے جنرل پبلک کو کہ وہ اس ارگنیزیشن کے اتنے نمبر آف شیئرز کے آگلے خرید لیں ہوا کیا جارہاں تماشاں دیکھئے گا سن لیمیٹڈ نے ٹوٹل کتنے شیئرز 9000 شیئرز اگر ٹوٹل نمبر آف شیئرز 9000 ریسیف کیے جا رہے ہیں کون کر رہا ہے سن لیمیٹڈ کر رہا ہے جن کے سن لیمیٹڈ کے جو بینکس ہیں جہاں پر ان کا بینک آکاونٹ موجود تھا انہوں نے سن لیمیٹڈ کو بتایا کہ بھائی ٹوٹل 9000 شیئرز کی اپلیکیشنز ریسیف ہوئی ہیں اور اتنا ہی یقینا پیسہ بھی کلیکٹ ہو گیا لکھا اب ابھی ہے 9000 شیئرز اپلیکیشنز سالانگ وید منی سب سے پہلے سن لیمیٹڈ بتائیے کہ ٹوٹل نمبر آف شیئرز یہ ارگنائزیشن کتنے آفر کر رہی ہے آپ بولیں گے 10,000 اس 10,000 کے عوض میں کتنے نمبر آف شیئرز ان کو کلیکٹ ہوئے آلانگ وید منی آپ بولیں گے 9,000 اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے شیئرز یہ آفر کرنا چاہ رہے ہیں اور آفر کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں نمبر آف شیئرز ان کو کم ریسیف ہو رہے ہیں اگر تو نمبر آف شیئرز جتنے آفر کیے جا رہے ہوں اس کے مقابلے میں نمبر آف شیئرز جتنے ریسیف ہو رہے ہوں آلانگ وید منی اگر ان کی اماؤنٹ کم ہو جیسا کہ اس وقت کم ہے تو یہ کیا کہلائے گا انڈر سبسکریپشن انڈر سبسکریپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف شیئرز جتنے آفرڈ اس کے مقابلے میں نمبر آف شیئرز جتنے آفرڈ ریسیف کی اماؤنٹ اگر کم ہو تو یہ کیا کہلائے گا انڈر سبسکریپشن ماملہ اولٹ ہوتا دس ہزار شیئرز ہم آفر کر رہے ہیں یہ ہوتے گیارہ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار یعنی کہ کلیکشن زیادہ ہوتی تو یہ کہلاتا اوور سبسکریپشن بی کیئر فول کمپنی بیلٹنگ کرتی ہے اوور سبسکریپشن کے کیس میں انڈر سبسکریپشن جیسا کہ یہ آج کا سمال ہے ہمارا اس میں کسی قسم کی بیلٹنگ نہیں ہوگی بلکہ تمام کے تمام شیئرز ان کے پیسے ملے ہیں اپلیکیشنز ان کے پیسے ملے ہیں ان تمام کو کیا کر دی جائے گا شیئرز ایشو کر دیے جائیں گے اوور سبسکریپشن کے کیس میں بیلٹنگ ہوتی ہے قرآن دازی ہوتی ہے جن کے نام آتے ہیں ان کو شیئرز ایشو کرتے ہیں اور جن کے نام نہیں آتے ہیں ان کو پیسہ ریفنڈ کر دیتے ہیں جس طرح سے ہم نے اپنے لانچ ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کو سمجھایا تھا اسٹورنٹس جلدی جلدی مجھے بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کتنے شیئرز آفر کیے جا رہے ہیں دس ہزار پہلے بھی آپ کو انفارن کر چکا ہوں کہ جتنے نمبر آفر شیئرز آفر آپ کرتے ہیں اس کی کوئی انٹری کبھی بھی نہیں بنتی بلکہ جتنے نمبر آفر شیئرز کے حوالے سے آپ کو پیسے کلیکٹ ہوئے وہاں سے آپ کام اپنا شروع کریں گے جنرل انٹری سے ریلیٹیڈ سب سے پہلے تو پتائیے ارگانیزیشن کا نام کیا ہے سندھ لیمیٹیڈ ہم ٹاپ پہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر سندھ لیمیٹیڈ اس کے بعد جنرل 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 جے او جو آر جنرل بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہوں گے جس کو کہا جائے ڈیٹ ہے پرٹیکولرز ہے پوسٹ ریفرنس ہے ڈیبٹ ہے ڈیبٹ ہے پرٹیکولرز بولیں ڈیسکرپشن بولیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اس میں بتائیے گا ٹوٹل کتنے شیئرز آفر کیا رہے ہیں دس ہزار ایک شیئر کتنے کا ہے اس کی پار پہ لیو دس روپے اور وہ شیئرز جنرل پپلک کو آپ ایشو کر رہے ہیں وہ کس روپے پہ کر رہے ہیں وہ بھی دس روپے پہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بینک میں پیسہ آئے گا بینک میں کتنا پیسہ آئے گا ٹوٹل کے ٹوٹل کے حوالے سے پیسہ آئے گا جوابے جی نہیں کوش آنے کیوں نہیں بھئی ٹوٹل سے کیوں نہیں آئے گا آپ بولیں گے دس ہزار شیئرز ہم نے آفر کیے انوائٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ دس ہزار شیئرز ہم آفر کر رہے ہیں لیکن کیا اپلیکشنز ٹوٹل کے ریسیب ہو رہی ہیں کلیکٹ ہو رہی ہیں آپ بولیں گے ٹوٹل کے نہیں ہو رہی ہیں کتنے کی ہو رہی ہیں 9000 کی ہو رہی ہیں لہٰذا جتنے شیئرز عوام نے خریدنے کے لیے اپلیکیشنز جمع کروائی بینک میں یقینا پیس ابھی ہوتا ہی آئے گا بینک کی نیچر کیا ہوتی یہ ایسٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایسٹ میں زافہ ہو رہا ہے پہلی انٹری آپ کیا بنا رہے ہیں بینک کو کریں گے ڈیبٹ یہ کس کا بینک ہے سن لیمیٹڈ نے جہاں پر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ رہا ہے بینک کی نیچر آپ جانتے ہیں اسٹ ہے اسٹ دمکت ڈیبٹ باتا ہے نائن دااں سنسا ملٹی پلایا کر رہا ہے ڈین داہ ہونڈز سے بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ نائن تاو۪ن سے 9000 کا ملٹی پلایا کرائیں گے بتائیے اس وقت کتنے روپے اس کی پار ڈیو ہے آپ بولیے اسٹ دس روپے کتنے میں کر رہا ہے ہوں بھی دس روپے میں کر رہا ہمارکارے ہو روپے ہوتا ہاں پر مارکی برائیس بارہ ہوتی تو بارہ سن tiray کرتے ہیں اگر مارک پرائس فرض کر رہے ہیں نو ہوتی نو سے ملی پرائے کردے پہلال مارک ٹس روپے آپ دس سے ملی پرائے کریں گے اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ دس روپے دفاقا یہ بھی ہے آپ کو اس سے ملی بلائی نہیں کرنا ہے اپ کو ملی بلائی ہمیشہ اس چیز سے کرنا ہے جتنی کیا ہے ہمارا پر مارکٹ پرائیس تقریب مارکٹ کے مطابق اتنا روپے میں ہم نے شیر بلکہ ہم نے ایشو کیے بتائیں کتنے نمبر او شیئر سے نائن تھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بنے گا 90 ہزار اس کا مطلب کیا ہوا بینک میں پیسہ آگے آپ کے پاس 90 ہزار روپے اور شیئر سی اپلیکیشنز کو آپ کروا دیں گے کریڈٹ شیئر سے اپلیکیشنز کیا ہوتا ہے شیئر سے اپلیکیشنز پبلک کمپنی کے لیے ایک کرنٹ لائیبلیٹی ہے اس لیے کیونکہ یہ پیسہ کلیکٹ کر چکے ہیں لہٰذا پبلک کمپنی جو کس وقت سے لیمیٹیڈ ہے اس کی یہ لائیبلیٹی بن گئی کہ اس پیسے کو جو تم نے کلیکٹ کیا ہے 90 ہزار روپے جنرل پبلک سے اس کے ایواز میں ان کو کیا کرو شیئر سے شو کرو اور جب تک کمپنی شیئر سے شو نہیں کر دیتی ہے اس وقت سے یہ لائیبلیٹی کمپنی کے گندے کے اوپر برقرار رہے گی بتائیں کہ پہلی انٹری کے اندر ہم نے شیئر سے شو کر دی ہیں جب آپ کوئی شیئر شو نہیں کیا ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے صرف اور صرف پیسہ کلیکٹ کیا ہے پیسہ جب آپ نے کلیکٹ کر دیا دوسرے کا اور ابھی شیئر سے شو نہیں ہوئے تو کمپنی کی لائیبلیٹی میں کیا ہو جائے گا اضافہ آپ جانتے ہیں لائیبلیٹی میں اضافہ کیا ہوتا ہے کریٹ یا شیئر سے اپلیکیشن کو کر دی ہے کریٹی نبی اضافہ سے اور بینک آپ کا ایسٹ اکاؤنٹ ہے ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے نیریشن اس کی کیا ہو جائے گی اس لائن کو میں نے جو کھیچا ہے اس لائن کو کھیچھنے سے پہلے آپ کو نیریشن لکھنی ہے تو ریکارڈ کیا مطلب پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے پیسہ آ رہا ہے جو ہوتا ہے تو ریکارڈ ریسیود 9000 اپلیکیکیشن ایڈ ایٹ آیٹ آف روپیز 10 جیسو ہوتا ہوتا ہے تو ریکارڈ ریسیף 9000 شیئر س آپ نے 9000 شیئر س یپلیکیکیشنز آchuckles موہ 102 کی نہیں ہے اگر آپ چاہیے تو اپلیکیکشن koska بھی لگ سکتے ہیں تو نائن تھاؤزن наз appear اٹھ کر کسی یا اور بہتر نیریشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس 9000 شیئر اپلیکیشن ریسیو ہو گئی ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کلاسٹ لیکچن میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جب اوور سبسکرپشن ہوتی ہے تو کمپنی کرتی ہے بیلٹنگ قرآن دازی کرتی ہے جن کے نام آ جاتے ہیں ان کو شیئرز ایشو کیا جاتے ہیں اور جن کے نام نہیں آتے ہیں ان کو ان کا پیسہ ریفنڈ کر دیا جاتا ہے اس کوشن میں مجھے بتائیے کہ کمپنی نے ٹوٹل آفر کیے دسہزار شیئرز اور اس کے عوض میں کمپنی کو جو اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہیں وہ کم ہوئی ہیں یعنی کہ انڈر سبسکرپشن ہے اور انڈر سبسکرپشن کے کیسے میں نے بتایا کسی قسم کی قرآن دازی نہیں کی جاتی اور قرآن دازی کرنے کی کوئی لوجک بھی نہیں بنتی جب اپلیکیشن پہلے ہی کم آئی ہیں تو ہم مزید قرآن دازی ہم کریں گے کیوں لہذا ہم سب لوگوں کو کیا کریں گے ہم سب لوگوں کو شیئرز ایشو کر دیں گے بتائیں سب لوگوں سے کیا مراد ہے ٹوٹل اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہوئی ہیں نائن تھاؤزن اور پیسہ ہم نے ہر بندے سے کلیکٹ کیا ہے ہر شیئر کے بز میں وہ جنابی علی دس روپے لہذا نوی آزار روپے ہمارے پاس آ چکے ہیں تمام کے تمام اپلیکیشن کو ہم کیا کر لیں گے ایکسیپ مطعہ یہ جیسے ہم اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ان کے بعد میں اس کو شیئرز ایشو کر دیں گے تو کمپنی کی لائیبیٹی جو اضافہ ہو چکا تھا کیا اس لایبیٹی میں کمی ہو جائے گی جوابی جی ہاں لائیبیٹی میں کمی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اب آپ اس کے بعد میں شیئرز کو ایشو کر رہا ہے لائیبیٹی میں کمی کیا ہوتی ہے ڈیابیٹ لہذا شیرز اپلیکیشن کو آپ کرنویں گے ڈیابیٹ شیئرز اپلیکیشنز آپ کی کرنٹ لائی بریٹی ہے ان کے کمپنی کی اور اس میں ہو رہی ہے کمی شیئرز اپلیکیشنز جائبیٹ پوری رقم سے کسی قسم کی کوئی قرآن دازی نہیں ہوگی مجھے بتائیے سٹوڈنٹس اور نووے ہزار سے کیا ہو جائے گا نووے ہزار سے شیئرز کپٹل کو کروا دیں گے کریڈٹ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پہلے ہی میں آپ کو انفرم کر چکا ہوں کہ شیئرز کپٹل کو جو کریڈٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ پار ویلیو پر کیا جاتا ہے بتائیں کتنے نمبر اپ شیئرز اس وقت کمپنی جو ہے وہ ایشو کر رہی ہے کتنے شیئرز ایشو کر رہی ہے آپ بولیں کہ 9000 شیئرز ایشو کیا جانا ہے بتائیں کمپنی کے ایک شیئر کی پار ویلیو کتنی ہے ٹاپ پر لکھی بھی ہے دس روپے دس روپے سے ہم ملٹیپلائے کروائیں گے لہذا اب کیا ہوا کمپنی کے لائیبیلیٹی اتر گئی لائیبیلیٹی میں کمی ہو گئی لائیبیلیٹی میں کمی ڈیابیٹ ہوتا ہے اور شیئرز کپٹل جو ہے اورگنائزیشن کا جو سرمایہ ہے جو شیئرز کی صورت میں ہے وہ بڑھ گیا اور کپٹل یا شیئرز کپٹل میں اضافہ جو ہے وہ آپ کرواتے ہیں کریڈٹ بتائیں سٹوڈنٹس اس پالی انٹری کے اندر آپ نے کیا کیا ہے اپلیکیشن جتنی میں تھی ان سب کو آپ نے ریسیف کر کے کیا کر لیا ان کو آپ نے شیئرز ایشو کر دیا لہذا آپ نیریشن لکھ سکتے ہیں تو ریکارڈ ایشوڈ 9000 شیئرز ایڈ در ایٹ آف روپیز 10 شیئرز کرتا ہی پریمیم کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ دس روپے کا شیئر آپ نے دس روپے پر ایشو کر دیا ایک چھوٹی صفحہ سمجھانے کے لیے فرس کریں یہاں پر شیئرز پریمیم آتا تو آپ شیئرز پریمیم کو کہا کرتے ہیں کریڈیٹ سائٹ کے اوپر لکھتے شیئرز پریمیم لکھتے اور فرس کریں دس کا شیئرز ہم نے بارہ روپے میں ایشو کیا ہوتا تو شیئرز پریمیم لکھتے 9000 ملٹیپلائے 2 کرا دیتے اور 9000 کو 2 سے ملٹیپلائے کراتے تو 18000 آجاتا شیئرز پریمیم کے طور پر فرس کریں سٹوڈنٹس ہم نے کم قیمت پریشو کیا ہوتا جیسے دس روپے کا شیئرز جہاں پہ 9 روپے میں ایشو کیا ہوتا ایک روپے کیا کہلا تھا ہمارا شیئرز دسکاؤنٹ شیئرز دسکاؤنٹ کہا آگا ڈیویٹ سائٹ کے اوپر شیئرز دسکاؤنٹ ڈیویٹ کرتے ہیں آپ اور کتنے نمبر آف شیئرز ہیں 9000 اور 9000 کو 1 سے ملٹیپلائے کرتے تو جب آپ کتنا آجاتا آپ کے پاس 9000 ہی آجاتا شیئرز دسکاؤنٹ ڈیویٹ میں آتا 9000 روپے اور بتائیے شیئرز اپلیکیشنز جو ہے وہ جناب ایلی کیا ہوگا ہے آپ کی لائیبیلٹی ہے وہ اس کے لحاظ سے ہوگا انشورٹ یہ کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر شیئرز دسکاؤنٹ ہے تو وہ ڈیویٹ سائٹ پر آتا ہے ہمیشہ اور اگر شیئرز پریمیم ہے تو وہ ہمیشہ کریٹر سائٹ پر آتا ہے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کا جواب اور دیجئے گا کہ جتنی بھی آپ کو اپلیکیشنز ریسیب ہوئی تھی کیا تمام کی تمام اپلیکیشنز کے ایوز میں آپ نے شیئرز ایشو کرتی ہیں جواب ہے جیہا موڈ پر نظر آ رہا ہے شیئرز اپلیکیشنز کریٹ ہوگا تھا 90 ہزار سے جو کہ ڈیویٹ ہو گیا یا ان کے ڈیویٹ کریٹ کینسل ہو گیا لہذا بینک ڈیویٹ اور شیئرز کے اپنیل کریٹ ہو رہا ہے 90 ہزار سے پرابلم یہ ہے کہ ہم کتنے نمبر آف شیئرز ہم نے آفر کیے تھے جواب ہے دس ہزار کیا تمام اپلیکیشنز ہمیں ریسیب ہوئی تھی جی نہیں کتنی کم ریسیب ہوئی جواب ہے نائن تھاؤزن ہوئی تھی اور ون تھاؤزن کی کمی کہلائی ون تھاؤزن کے بارے میں کچھ جملہ لکھا ہوا ہے اگر تو یہ جملہ لکھا ہوا ہے تو اس کے مطافق آپ کو ایک انٹری اور بنانی پڑ جائے گی اور اگر یہ جملہ یہاں تک لکھا ہوا نہیں ہوتا یہ جو بریکٹ میں بنا رہا ہوں یہاں سے لے کر جہاں تک فرض کریں the board of the directors finalized allotment یہاں پہ fully stop ہوتا یہ جملہ مجھے اس طرح سے کرنا چاہیے end سے لے کر یہ جو remaining جو دو لائنے ڈھائی لائنے جتنی بھی آپ اس کو کہیں اگر یہ یہاں سے لے کر یہاں تک transaction complete ہو جاتے ہیں problem یہ ہے کہ اس نے یہ جملہ لکھ کر آپ کو مجبور کر دیا کہ ایک انٹری آپ مزید بنائیں گے پتہیں کیا کہہ رہا ہے the board of directors directors کا جو پورا board ہوتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی شیئر سے ان کو finalize کیا جائے end the remaining 1000 شیئر اور remaining جو 1000 شیئر بچ رہے ہیں جو کہ جنرل پبلنگ نے آپ سے نہیں خریدے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے not taken up by the public جنرل پبلنگ نے نہیں خریدے تھے are taken up by the underwriters 1000 شیئر کس نے پرچیس کر لیا organization سے organization کے یہ شیئر کس نے پرچیس کر لیا underwriter نے پرچیس کر لیا جب میں نے آپ کو terms accounting terms اسی chapter سے related سمجھائی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ underwriter سے مراد کیا ہے underwriter کوئی financial institution ہو سکتا ہے کوئی bank ہو سکتا ہے جس سے company کرتی کیا ہے company پہلے سے agreement کر لیتی ہے agreement کیا کر لیتی ہے کہ اتنے number of shares جو کے جنرل پبلنگ آپ سے نہیں خریدے گی وہ number of shares کون پرچیس کر لے گا underwriter اگر آپ سے agreement کر لیتا ہے کہ وہ number of shares ہم پرچیس کر لیں گے یہ کہتے ہو نا تو پھر ایسی صورت میں بتائیے company کا بھلا ہو جائے گا company کے shares مزید ڈک جائیں گے یا issue ہو جائیں گے کون پرچیس کر رہا underwriter پرچیس کر رہا underwriter ہوتا کون ہے یا تو financial institution ہو سکتا ہے یا پھر bank بغیرہ ہو سکتا ہے بتائیں اس وقت بتائیں کتنے number of shares وہ پرچیس کر لیے جواب 1000 تو بتائیے اس وقت آپ تیسری اور آخری انٹری اس وقت کیا بنانے جا رہے ہیں وہ کون بتانا چاہے گا بتائیے underwriter اگر آپ سے 1000 shares پرچیس کر کلی ان لوگوں کی حوالے سے ریب ہوا تھا جو کہ جنرل پرپلنگ نے آپ کو پیسہ دیا شیئر کو خرید نے کے لیے اور اب جو بنک کون سا بینک تو رقم آنے والی وہ کون سی ہے جو کہ انڈر رائیٹر آپ کو شیئر خرید کے لیے پیسہ دے رہا جو لے رہا ہے اس کے ایک شیئر کی قیمت کتنی ہے یہ دس روپے لیے جائے یا یہ پار بیلیو ہے ایک شیئر آپ ایشو کر رہے دس روپے پر دس روپے سے یہاں پر کیا کریں گے ملی بلائیں جواب جا جائے کے بعد دس ہزار اس کا مطلب بہنگ کروائیں 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 شیئر میں آپ کو بتا چکا ہمیشہ ہمیشہ پار بیلیو مطلب کروائیں شیئر کروائیں بانت بلائیں بلائیں 10 کون سوال آیا کیا یہ نہیں یہ 10 ہے وہ یہ بلائیو 10 روپے شیئر کی پر موجود ہے 10 روپے جس کو پار بیلیو کہتے اسی دوسروں نام بیلیو کیا ہے فیس پیلیو کی کہتے فیس مانے چیرہ پہ شیئر کے وہ بیلیو ہے وہ فیس پیلیو ہے اور وہ اس کی ایک نام اور بھی ہے nominal value n o m i n al nominal value بتائیں اس وقت کتنے سے ہو گیا دس آزار سے اس کی مجھے پتائیے narration کیا ہو جائے یہ شیئر کتنے پرچس کر لی ہیں آپ سے پرچس کر لی ہیں تو record issued 1000 شیئر at the rate of rupees 10 to the under writers ایک بہت اہم بات ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا شیئر کو issue کرنے سے related وہ بات یہ ہے کہ جب under رائیٹر کو شیئر issue کرتے ہیں تو under header آپ کو application submit نہیں کراتا جانت رکھئے جنرل public نے کیا کیا تھا پہلے آپ application submit کروائی تھی application submit کروانے کے ساتھ آپ پیسے بھی جمع کروائی تھے اس کے بعد پھر آپ نے کیا تھا ان applications کو جو ریسی ہوئی تھی ان applications کو accept کیا تھا company نے اور ان کو شیئر issue کیا تھی ڈر 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 یہ بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے جس طرح باہر کا کوئی بندہ آپ کے گھر میں جب ان ڈر ہونا چاہتا ہے یا دروازے کو نوک کرتا ہے یا باہر سے آواز لگاتا ہے گھر میں کوتتا نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اپنے گھر کا کوئی میمبر آپ کے فادر ہیں بھائی بہین وہ گھر میں اگر انٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس چابی چابی سے خود سے انٹر ہو جاتا ہے بغیر کسی کو آواز دیئے بغیر نوک کی بغیر بیل بجائے بہن کیونکہ وہ اس کا اپنا گھر ہے بلکل اس بات کو ایسے سمجھ دیتے گا انڈر اور اہم بات سمجھ سوال سے ریلیٹیڈ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پورے سوال کے اندر وہ یہ بتائے گا کہ شیئر پریمیم کا کیس ہے تو آپ اس کے اینڈریز بنائیں گے شیئر پریمیم کا کیس کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو نمبر آف شیئر کے حوالے سے یہ آتا ہے آج میں سمجھ جانے آپ کو یہ بات ہی بتاتی تھی کہ شیئر سکاؤنٹ ہو گا تو سائٹ پر آتا ہے اور اگر شیئر پریمیم ہو گا تو کونسی سائٹ پر آتا ہے سائٹ پر آتا ہے ساری بات جو ہم نے سمجھ ہی امید ہے بہتر طور پر سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کینڈ لی اپنے جتنے بھی فرینڈ ہیں ان کو لازمی طور پر شیئر کرائیں بھلے فیس بک پر کرائیں وات سپ پر کرائیں یا کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا نیٹ ورک سارا لیتے لازمی ان کو شیئر کرائیں لائک اور کمنٹ کرنا بلکل نہیں بھولی گا کیونکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو کمنٹ کرنے سے ویڈیو بنانے والے کو بہت زیادہ خوصل افضائی ہوتی ہے کیونکہ ایک ایک ویڈیو بنانے میں مجموعی طور پر پتہ چلے تو گھنٹوں کا ٹائم خرچ ہو جاتا ہے اور اگر گھنٹہ کو کمنٹ نہ کرے تو بہت برا لگتا ہے سٹوڈنٹ ہمارے اس آخری جو جملہ تو بطور جوگ ہم نے آپ سے بیان کیا امید ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو ہماری پسند آئے تو ضرور دماؤ میں رکھئے گا کہ سر علی احمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا السلام علیکم